موسیقی السلام علیکم میں ہوں اسمان محبوب قرآیا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں سکولز کالجز بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ہوتے ہیں لیکن آج ایک ایسا کالجز آپ کو دکھائیں کہ جس نے بچوں کا فیوچر بنا رہا نہیں بلکہ تباہ کر دیا فیوچر کس طرح سے تباہ کیا مہانہ فیز تو بٹورتے رہے لیکن اس کے علاوہ بورڈ میں داخلے کی فیز بھی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ لی گئی بچوں سے دو دفعہ فیز لینے کے باوجود داخلہ ایک دفعہ بھی بھیجا رہی گیا جس کی وجہ سے بچیوں کا فیوچر تباہ ہو گیا جس دن ان کے اقزام تو بورڈ کے اس دن بچیاں اقزام دینے گئی تو ان کو پتا چلا کہ داخلہ بھیجا ہی نہیں گیا رول نمبر سے ملی ہی نہیں داخلہ بھیجا ہی نہیں گیا واپس آئی آگے سکول والاو سے رابطہ کرنے کی کوشش کی سکول اللہ نے دوبارہ ٹرخا دیا دو سال پہلے ٹرخا دیرے بعد میں ایک اور سال ان کو مزید لارے دے کے بٹھا دیا گیا کہ اگلے سال داخلہ بھیج دیا جائے گا فیز ان سے ہرما بٹورتے رہے بورڈ میں داخلے کی فیز بھی دو دفعہ بٹورلی لیکن داخلہ نہیں بھیجا گیا سکول کونس ہے کیا گیا واقعات بچیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دو دفعہ ریجسٹریشن ہوئی ہیں لیکن پیپر ایک دفعہ بھی نہیں ہوئے ہیں ہمارے یہ بچیوں نے ایک بینر پکڑا وایا وزیراعلا سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ہمیں ہمارا حق دلایا جائے بیٹا کیا کس قسم کی کاروائی کروانی ہے کیا کاروائی کروانی ہے انہوں نے ہمارے دو سال ضائع کی ہیں انہوں نے ہمارے پیپرز نہیں دلوائے اور ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے فیسز جو انہوں نے ہم سے لوٹ کے کھائیں وہ ہمیں پیسے واپس دلوائے جائے اور اس کالج کے سیل کروائے جائے تاکہ آئندہ کسی بچی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا یہ ظلم نہ کر سکے ہمارا فیوچر تباہ کیا گیا ہے انہوں نے ہمارے فیوچر کے ساتھ کھیل ہے ہمیں ہمارا حق دیں وزیراعلا سے بھیل ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس کالج کو بند کیا جائے جلد سے جلد اچھا ہوا کیا ہے پوری سٹوری بتائیں شروع سے بتائیں ہم نے 2021 میں میں نے ایڈمیشن لیا میں نے سر سے بات کی اس کالج میں میں نے ایڈمیشن لیا تب یہ کالج سر میٹوس چونگی ہے نا ادھر تب میں نے پرینسپل سے بات کی سر آمی شہزاد سے میں نے انہوں نے کہا کہ سر کیا یہ کالج ریجسٹر ہے انہوں نے بڑے اتمنان سے مجھے کہا کہ جی یہ کالج ریجسٹر ہے پی این سی سے یہ کالج ریجسٹر ہے میں نے سر سے بار بار کہا میں نے کہا سر ہمارے گھر والے ہماری فی سفورٹ نہیں کر سکتی آپ کی بڑی میرے بانی اگر یہ ریجسٹر ہے تو ہمیں بتایا جائے انہوں نے میرے پاپا کو اتنا متمن کر دیا کہ میرے پاپا نے اسی ٹائم میرا ایڈمیشن ادھر کروا دیا چھے ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ یہ کالج ریجسٹر نہیں ہے جب بھی ہم نے ان سے بات کی کہ صحیح یہ کالج ریجسٹر نہیں ہے بچیاں کہہ رہی ہیں تب انہوں نے بچیوں کو آکے ڈانٹ دینا اور آکے یہ کہہ دینا کہ آپ کو یہ آپ لوگ کی کلاس ہی یہ ایسے سوشے اڑاتی ہے اور آپ لوگ ہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے کالج کا نام خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں پروپر کوئی ٹیچر نہیں دی گئی دو سال ہمیں پتا ہے ہم لوگ نے کیسے گزارے آئے دن ہمیں کوئی ٹیچر نہیں ملتی تھی ہم لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے چلے جاتے تھے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں تھا بس اتنا پتا تھا کہ آپ لوگ کی فیس نہیں آئی آپ کی فیس نہیں آئی فیس جمع کروائیں فیس جمع کروائیں مہانہ کتنی فیس جاتی تھی چھے ہزار سی ایم ڈویو کی جاتی تھی آٹھ ہزار ایک ماہ کی آٹھ ہزار اس کے بعد انہوں نے فیسے دینے کا پتا تھا اور آئے دن ہر مہینے ہم نے صرف یہ نہیں کہ چھے ہزار یا آٹھ ہزار دیا ہے ہم نے ہر مہینے ان کو مزید اوپر بھی پیسے دیا ہے کبھی ہم نے یونیفورم کے دیا ہے چھتیس سو رویہ کبھی ہماری دو دفعہ ریجسٹریشن ہوئی ہے ریجسٹریشن سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری دو دفعہ ریجسٹریشن ہوئی ہے ہمارے پاس اس کے پروف بھی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دو دفعہ ریجسٹریشن ہوئی ہے لیکن پیپر ایک دفعہ بھی نہیں ہوئے ہیں ہمارے ٹھیک ہے اس کے بعد ہر مہینے کبھی آپ لوگ کی یہ چیز آرنی ہے کبھی آپ کی یہ چیز آرنی ہے کبھی آپ لوگ کا فلان کام ہونے ہیں انہوں نے ہمیں لیڈی اچی سن میں بیجا لیڈی اچی سن کے سٹاف نے ہمیں کہا کہ آپ جس کالیج میں پڑھ رہے ہیں وہ کالیج ریجسٹر نہیں ہیں ہمارا پیپر تھا کیوں نہیں لیا گیا انٹر میں ایڈمیشن لیا تھا آپ میں انٹر میں نہیں لیا تھا CMW میں لیا تھا انٹر کی تیاری کر رہے تھے اس حساب سے انٹر کا تیاری کس کی کر رہے تھا ہمارا مہینے کا کورس تھا گائنی کا یہ تھا گائنی کا ہم لوگ ادھر کر رہے تھے ہمیں بالکل بھی انہوں نے نہ تو پروپر کبھی کوئی ٹیچر دیا کبھی آج کوئی ٹیچر آ رہی ہے پرہانے کے لیے لیکن ایک دو چار دن کے لیے نون پرفیشنل بندے اٹھ کے ہمیں پرہا رہے تھے جن کو خود کچھ نہیں آتا تھا وہ ہمیں پرہا رہے تھے یعنی کہ یہاں پہ ٹیچرز بھی پوری نہیں ہوتے تھے آپ کی کون بیٹی ہیں مصلابت ہے کہ دیکھو ہم پولس والوں یہاں پہ انہوں نے فون کی پولس والوں نے مارے چار دن ضائع کی ہیں انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی پولس والوں نے آپ نے کس سلسلے میں ان کو کال ابھی کی چار دن ہو گئے ان کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں لیکن ان کو چھوڑا داخلہ نہ جانے کے بعد یعنی پیپر جب نہیں ہوا نا جب پیپر نہیں ہوا تب ہم نے داکھرا بیجا ہے ان کو بولا کہ ہمیں رول نمبر دے دو انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ پولس آگئی پولس والوں نے کیا کیا کہ ان کو لے کے گئے ہیں تو بعد میں انہوں کو چھوڑ دیا ہے ہم چار دن ادھر دکھے کھا کہ ہم ادھر آگئے ہیں پھر سرم ہماری دفاعات میں ابھی تک بھی پڑی ہیں آپ جا کے دیکھیں انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی اور یہ ان کی ملی بھگاتا ہے پولس والوں کو بھی ان کے ساتھ ملے اس بات پہ پولس والی بات پہ بھی آتے ہیں بات میں آتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب داخلہ مطلب بچیاں بار بار جاتی رہی ہیں آپ بھی کبھی مطلب گئی ہیں میں بھی آتی تھی جا کے آپ نے ان سے بوچھا کہ کالج جسٹر ہے یا نہیں یہ کہتے تھے کہ جسٹر ہے بالکل جسٹر ہے سرم دو سال ہو گئے ہیں دیکھیں دو سال ہم نے زائع کی ہیں اب ہماری اتنی یہ جو گئے کہ ہماری گھر والے ہمیں آگے پڑھنے کی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دو سال اور دیں آپ لوگ کی شادی کا ٹائم ہے شادی کریں اب ہمیں بتائیں ہم لوگ کیا کریں ہمارا فیوچر تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے ہمیں آگے پڑھنا ہے ہمیں حق چاہیے ہمارا ہمارے ایکزیم لیں جیسے مرضی لیں ہمیں پاس کروائیں اور ہمیں دے ہمارے پین انسی کارڈ ملنا چاہیے فیک پیپرز ہمیں دکھاتے رہے ہیں فیک پیپرز ہمیں دکھاتے رہے ہیں ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ فیک ہے ہم نے انویسٹیگیشن کروائی جب ہمیں پتا چلا ہے تو ہم نے پھر کروائی کی ہے اور اس کے بعد کچھ لڑکیاں کٹھی ہوئے ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے لیکن ابھی بھی اس چیز کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں اور ہمیں ہمارا حق تلوائیں ہماری اپیل ہے وزیراعلا سے بھی کہ اس فیک کالج کو بند کیا جائے وزیراعلا صاحب سے اپیل کی جاری ہے فرضی ڈاکٹرز آپ نے بہت دیکھے ہوں گے گلی محلوں میں فرضی ڈاکٹرز بن جاتے تھے وہ ڈاکٹرز بننے کے بعد لوگوں کو دوائیاں بھی اپنی مرضی سے دیتے تھے ان کا علاج بھی اپنی مرضی سے کرتے تھے فرضی کالج بھی آپ نے سنے ہوں گے سکولز کالجز آج آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ وہ بچیاں جو دو سال اپنے گھروں سے دور رہی ہیں کافی بچیاں ان میں سے ہسٹلائٹز ہیں دو دو سال اپنے گھروں سے دور رہی ہیں یہاں رہی ہیں فیسیں دیتی رہی ہیں دو سال دو سال کے بعد داخلے بھی بھیجے دو دفعہ داخلے بھیجے بورڈ میں لیکن ان کا داخلہ آگے بھیجا ہی نہیں گیا کیونکہ کالج ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے وہ آگے دالا اس طرح بھیج سکتا تھا بچیوں کو رول نمبر سلپ بھی نہیں دی گئی جب پہلے آئے اگزامز کا ٹائم آیا امتحانات کا ٹائم آیا تو بچیوں کو کہا گیا کہ آپ کے ابھی سپلیمنٹری اگزام کے ساتھ دے پہ دیے جائیں گے سپلیمنٹری کا ٹائم آیا تو کہا گیا کہ آپ کے اگلے سال پارٹو کے ساتھ دے پہ دیے جائیں گے جب وہ وقت آ گیا تو اس کے سپلیمنٹری کا لارہ دے کہ اس کے بعد ابھی اس کے سپلیمنٹری کا جب وقت آیا تو کوئی امتحانی کچھ بھی نہیں ابھی لاثٹ ویو پوائنٹ کے ان کا کالج ولی ابھی کیا کہتے ہیں ابھی بس یہی کہتے ہیں لیڈی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو کہتے تھے ہم لیٹن فروم میں دے دیتے ہیں تو اب آدمی آکے لے لینا کچھ کی فیس تھی لڑکیوں کے کریکٹر پر انگلی اٹھاتی تھی میڈام آئیشہ جو آمیر شہزاد کی وائف ہے انہوں نے ان لڑکیوں کے کریکٹر پر انگلی اٹھائی حالانکہ ان کی طلاق تک جو ہے وہ باچہ پہنچن کے گھر میں اتنا جو ہے وہ مسائل ہوئے یہ اس طرح کے جو ہے وہ لوگ ہیں یہ خود بھی خراب ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس طرح کے اس میں معاملات میں ملوث کرنا چاہتے ہیں میڈم آپ کتنی دفعہ ہی تھی کالیج میں تو پورا دو سال آئی ہیں ان کو فیسے دیئی ہیں میں نے دو سال آدی رہی ہیں فیسے بھی دیتی رہی ہیں بلکل آتی رہی ہیں اپنی بیٹی کے فیسے جمع کرواتی رہی ہیں چالیش ہزار؟ اینوں نے پہلے جمع کیا ہے پھر اس کے بعد اٹھ ہٹھ ہٹھیزار ہم نے پیئے کی تیس ہزار کسی سے چالیس ہزار کسی سے تیس ہزار کسی سے الرجیسٹریشن لیتے رہے ہیں جمع کرواتی رہی ہوں یہ آٹھ ہزار پہ ہم اپنے ایل اچھ بی کا بچی کا کرواتی ہے یہ میک سنا ہو جائے ہیں آٹھ hijar 25 روپے یہ سارے میں جمع کرواتی رہی آٹھ ー بچیس روپے کے بھی سارے fee slips ان کے پاس موجود ہیں تیس تیس ہزار جو جمع کرویا اس کی فی یہ آٹھا دار والی یہ تیس سزار والی ہے تو وہ دیکھیں یہ نکالے ہیں تیس سزار ریجسٹریشن فی بھی بچیاں جمع کرواتی رہی ہیں یہ ابھی نیا لیا ہے یہ نیا ایڈمیشن لیا ہے بھی آپ نیو ایڈمیشن ہے آپ کو پتا یہ ریجسٹرڈ ہے کالوجیاں نہیں ہم نے نے بتایا کہ یہ ریجسٹر ہے یہ جو اتنی بچیاں کھڑی بھی ہیں آپ کو پتا ان سب کو بھی یہی بتایا کیا تھا اور ان کا ایڈمیشن نہیں بھیجا گیا ان کا فیوچر تباہ ہو گیا ان کو دو سال دوبارہ مزید لگانے پڑے گی یہ آپ کا یہ تیس ہزار پہ آپ بھی دیا ہے جی انہوں نے نیو ایڈمیشن ہے نہیں ایڈمیشن کا یہ آپ کے فیوچرز تیس ہزار پچیس روپے یہ بھی جمع ہوئے میں دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس بلکل اکیس اور بائیس یہ دیکھو یہ تیس ہے تیس آگے اکیس بائیس کا دو ہزار دوبارہ جو ان کی بھی سیسٹر ہی در جو ہے نا تو کہہ رہے ہیں میں نے بھی در داخلہ دلوایا اس کو ان کو پتہ ہے اچھا 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 سار ادھر آجائیں پلیز آپ نے ابھی ایڈمیشن کروایا ہے نہیں نہیں ڈیڑھ سال ہو گیا چھوٹی سیسٹر کو پڑھتے ہوئے آپ کی کلاس ہوئی ان کی سیسٹر اچھا ادھر کلاس میں ان کے ساتھ ہی پڑھتی ہے اور فیوچر مو آئیں وہ ابھی آ رہی ہیں سیر آپ تو ماشاءاللہ آئے لگتے ہیں ایسے معاملات سے آپ نے پہلے چیک نہیں کیا چیک تو کیا تھا لیکن تب فیک لگ رہا تھا لیکن انہوں نے کافی جو نا مطلب کہ باتوں میں باتوں میں تزلیاں دی باتوں میں لے لیا یہ باتوں میں لگا لیتے تھے دکھاتے رہے ہیں کہ یہ دکھیں یہ دکھیں انہوں نے دکھایا تھا کمپیوٹر یہ بھی دکھایا تھا کہ ہمارا رجسٹر در دارہا پیسے لینے کی یا پھر شاید میرے خیال سے ان بچیوں کا ان کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ ان کے ساتھ ایک فراڈ ہونا ہے اس قسم کا بلکل لیکن آپ نے کتنی فیز جمع کروائی تھا ہماری بھی تقریباً ایک لاکھ سات ہزار میں جمع ہوگیا مہانہ آٹھ ہزار دیتے رہے ہیں آٹھ ہزار مہانہ دیتے رہے ہیں تیس ہزار ایڈمیشن کا ریسٹریشن کا بھی دیا جی اور ایک چیز اور اب جب ہمیں ان سے بات ہوئی نا کہ سر یہ کالج فک ہے انہوں نے ہمیں کہا ہمیں آپ کے پیپر دلوانے ہے ہم نے آپ کے کسی کالج کے پھر پھر گیا اور ایڈمیشن بیج دیا ہم نے کہا کس کالج کے پھر کہتے ہیں خرشده ملت کالج ہے میڈیکل کالج اس کے پھر ہم نے آپ کے ایڈمیشن بیجے ہیں لیکن جب ہماری ایک فیلو نے ادھر کال کی انہوں نے پوچھا کہ منسا میڈیکل کالج کے ادھر سے ریجیسٹریشن ہوئی ہے ہم نے سر سے آکے پوچھا کہ سر اس طرح ہم لوگ ادھر کالیج گئے ہیں پتہ کیا ہے کہتے ہیں آپ کو کوئی کیوں بتائے گا یہ تو ہماری آپس کی اور راز کی باتیں ہوتے ہیں آپ کو اس طرح کوئی تھوڑی کہہ دے گا کہ نہیں ہماری تھرو ہو گئے ہیں آپ کے انمیشن یعنی کہ انہوں نے صحیح طرح ہمیں لوٹا ہے صحیح طرح ہمیں لوٹا ہے یہ جی کس قسم کا بچیوں کو بے وکوف بناتے رہے ہیں دو سال دو سال سے بھی زیادہ پیرنٹس کو بھی ہمارے پیرنٹس کو بے وکوف بنایا گیا ہمیں تو بنایا ان کو بھی بنایا گیا ان کو تسلیہ دی گئے ہیں جب جب ہماری گھر والے آئے تب تب ان کو تسلیہ دی گئے ہیں کیسے کچھ نہیں ہے اکثر میں ایک term use کرتا ہوں ہمارے شہریوں کے لیے لاہوریوں کے لیے معصوم شہری وہ معصوم شہری میں ان لوگوں کے لیے term use کرتا ہوں یہ جو اس قدر واقعی معصوم ہے کہ ان کو آج تک یہی پتا نہیں چل سکا کہ کالج یک نمبر ہے یا دو نمبر ہے کالیج والے فیز بٹورتے رہے ہیں ان سے دو سال اڑھائی سال فیز بٹورتے رہے ہیں داخلے کے نام پہ بھی اور مہانہ کالیج فی کے نام پہ بھی بٹورتے رہے ہیں فی بھی دیتے رہے ہیں یہ معصوم چہری بچیوں کی لیکن آگے داخلہ نہیں بیجا گیا ان کا فیوچر تباہ کر دیا گیا برباد کر دیا گیا کالیج کے اندر چلتے ہیں اندر جل کے کیا صورتحال ہے آپ کو اندر جل کے دکھاتے ہیں دو دفاہ ریجیسٹریشن ہوئی ہیں لیکن پیپر ایک دفاہ بھی نہیں ہوئے ہیں ہمارے موسیقی روی جل کے صورتحال ہے موسیقی موسیقی ڈو دو دو بچیں تو تھانے نہیں آیا بچیاں جڑھیاں نے وہ انہوں نے دو دو لکھ روپیہ فیقہ سو بچیاں کے اندین کے ساری ہیں فیصہ لینے نے ایڈمشن تا ٹائم آیا تو بچیاں کے اندین کے اندین ریسٹریشن نہیں آیا اور آجے تک سارے کوئی بچیاں تا ہی موقف آیا اب اس سے رابطہ موقف ہے بھی لے لیتے ہیں جی ان کا کیا موقف ہے کچھ نہ کچھ تو موقف ہوگا میڈم کیا آل ہے آپ کے خیریت سے کیا نام ہے آپ کا رہیلا عمران رہیلا ماہم کیا کرتی ہے اب یہاں پہ میں آج فرسٹ ھائی آیا میں نے جوائننگ ہے آج فرسٹ ڈے آپ کا جاب لیٹر ہو گیا ابھی خواہ دے گی آج فرسٹ ھی ہے نا ٹرائل بیسٹ جو بیٹر ملتا ہے تو ٹرائل بیسٹ پہ ہو نا ٹرائل کمپلیٹ ہوگا تو مجھے میڈم ٹرائل کا بھی کوئی لیٹر ہوتا ہے بغیر لیٹر کے جو بیٹر کے اپن لیٹر کے آپ کیسے جو بڑ نہیں ملتی مجھے انہوں نے کال کی کہ آکے آپ جو ہے اپنا ٹرائل دیں اس کے بعد ہم آپ کو پوائنٹ کر لیں گے اچھا آپ کو کال کیا کہ آکے ٹرائل دیں اور آپ کو یہاں بٹھا دیا جی ملتا خود کی دے رہے ان کی بات ہوگی ایس اچھو سے میں ایس اچھو کو نہیں جانتا وہ خود کی دے رہے آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ بچیوں کے ساتھ سکیم کیا گیا آپ کو اپنی سیٹ پہ بٹھا کے گئے ہیں نہیں میں ان کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ گئی یہ ان کا آفیس نہیں ہے یہ کیا ہے جہاں بیٹھی ہے انفرمیشن آفیس ہے انفرمیشن آفیس ہے اب یہاں پہ فیلال نمائندہ آپ ہے اس کالیج کا آپ یہاں پہ جواب دیں گے آپ کو پتا ہے یہاں پہ سکیم کیا گیا بچیوں کے ساتھ آپ قبل از وقت کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے جی بالکل میں کہہ سکتا ہوں بچیوں کے پاس فی واؤچرز ہیں بچیوں کے داخلہ نہیں کیا بچیوں سے ایڈمیشن فیز لیے گئی ہیں بچیوں کے پاس ثبوت ہیں فور او کلانک جو ہے ان کا ٹائم ہوا ہے ان ایس ایچوں کے ساتھ جب وہ آئیں گے وہ اپنا موقف پر اشکریں گے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں پھر آپ کہیے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ابھی میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بچیوں کے پاس تو ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ سکیم نہیں کیا داخلہ کسی کا بھیج ہے مجھے رول نمبر صرف دکھائیں میں آپ کو کیسے دکھاؤں پرنسپل دکھا سکتا ہے پرنسپل جب آئے گا پرنسپل آپ کو دکھا دے گا میڈم پرنسپل کی جگہ پہ بیٹھ سکتی ہیں میڈم کا پہلا دین ہے میڈم لولیپوپ دے سکتی ہیں کہ میں کالیج میں میڈم لولیپوپ دے سکتی ہیں کہ مجھے ٹرائل کے لیے بلائے گیا اور ٹرائل کی وجہ سے مجھے یہاں بٹھا دیا گیا آپ کے پاس گلز ہیں نا انہوں نے مجھے پہلے یہاں پہ دیکھا ٹھیک ہے فیکلٹی میں دیکھا کبھی انہوں نے مجھے آپ کو کوئی بھی بلائے گا کال کر کے اور آپ آ کے بیٹھیں اس طریقے سے کیسے بات کر سکتے زہری بات ہے مجھے جاپ چاہیے تھی بہنے بیٹھ کے جاپ چاہیے تھی بغیر لیٹر کے بیٹھیں بغیر لیٹر کی وہ ایشو کریں گے اگر میں یہاں پہ ٹرائل میرا کمپلیٹ ہو گیا تو یہ کون سا ایسا عدالہ ہے کہ پہلے ہی بی بی یہ آپ کو ہم ہائر کر رہے ہیں اور آپ جو ہے آ کے بیٹھ سے مجھے اب کیا پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے جتنی زیادہ یہ اس کالج کی ادھر سار ادھر آجائیں ادھر آجائیں آپ کیوں ادھر آواز نہیں آئے گی ادھر آجائیں ادھر آجائیں یہ میڈم جی کی ایشو کی ہے ان سے پوچھے آپ آکھے جو ہے کسی سے بات کرنا شروع کر دیں گے آپ مجھے سکھائیں گے میں نے کس سے بوچھے آپ مجھے سکھائیں گے میں نے کیا کرنا ہے آپ مجھے سکھائیں گے کہ پرینسپل نے کیا کرنا ہے آپ ان سے پوچھے میں سکھاؤں گا یہ سوشل اسیو ہے میں بتاوں گا سوشل اسیو کیسے deal وہ اسیو ہے آپ یہاں پہ پر پہتے ہیں اسے ٹرائم ہو چکا ہے اسے چوکا میڈم کو پاس جوب لیٹر نہیں ہے بیٹا ادھر آجو ادھر آجو بیٹا چار دن ہو گئی چار دن تھانے والوں سے ٹائم کر رہے ہیں یہ پہنچے نہیں ہیں یہ جانے رہے تھانے میں چار دن ہو گئی اور ٹائم پہنچے ہیں ایسے جو کیا کرے گا دس دن ہو گئی ہمیں جا رہی ہیں اس سریش ہے ان کے پاس آ رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں ایک بڑی مزدہ دار بات ہے جی بچیوں کو تو بے وکوف سمجھا جا رہا تھا ان کے پیرنٹس کو بھی بے وکوف سمجھا جا رہا تھا مجھے بھی بے وکوف منانے کی کوشش کر رہی ہیں موطرما کیمرے کو بے وکوف منان رہی ہیں موترما کیسا بیان دے رہی ہیں یہاں بیٹھ کے میٹم کو بنانے کی جب میٹم کیسا بیان دے رہی ہیں کہ مجھے پہلا دن ٹرائل کے لیے بلیا گیا ہے ٹرائل کے لیے میٹم کو بلیا گیا اور میٹم کیسے کسی سے ملاقات نہیںà ale握 covid مانگ بوچے پر برسید نے سب سے ملین ہوں گریم جو چکے کہ کہ آپ کو بچائوں ہیں میں یہ پچھوں گےrels ڈاکڈ یا بھروشگی اس نے پانچ در کے امراض effic harقا بھی ان کے لئے بٹھایا گیا کہ ان کو جو ہے وہ مینج کرنا ہے انہیں دیکھنا ہے کوئی بچہ باہر نہ آئے اب مجھے پہلے کہ ان کا ایشو پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیا بولوں ان کا ایشو یہ ہے ان کو دو سال فیسے ان سے لیتا رہا ہے یہ کالج ان کے بورڈ کے ایڈمیشن بھیجنے کی بھی بات کرتا رہا ہے لیکن داخلہ نہیں بھیجا گیا رول نمبر سلپ سے انہیں ایشو ہوئی نہیں داخلہ ہی نہیں بھیجا گیا رول نمبر سلپ کیسے آ جائے گی بات یہ ہے کہ یہ بچوں یہ بچیوں کا معاملہ ہے یہ کافی لوگ اور سیڈی سے بھی آئے ہیں یہ یہ لوگ کوئی بھی اپنے بچے کو پڑھاتا ہے پتہ نہیں اس کی فیس کیسے ادا کرتا ہے کیسے جوڑ کر اپنے موں کے لکمیں رو کر فیس ادا کرتا ہے تو یہاں سکولوں پر فرار ہوتا ہے یہ کیوں آگر آنر ہے انہوں نے سیڈ پر بٹھایا ملازم کو وہ کیوں نہیں جواب دیتے وہ تھانے میں ایسا جنر صاحب نے کافی دوا بلا چکے ہیں بچہ سکول چاہ رہا ہے اس کو سیل کیا جائے اور ان کے خلاف کاروئی کی جائے اور ہی طور پر کاروئی کی جانے چاہیے میرے خیال سے یہ محترمہ ہمارے لئے قابل اعترام ہے لیکن ان کے خلاف بھی کاروئی ہونی چاہیے جب ان کو پتا ہے ایک سکول اس طرح کا ہے جہاں پر بچیوں کے ساتھ سکین کیا گیا وہاں آکے کسی سیڈ پر بیٹھ کے جواب دیئے کیوں ہوئے مسئلہ کیا مجھ بتائیں گے تو وہیںapس سکر پر ڈال Free مفروم سرٹن کا ہے وہاں اس کی کوئی علمات روز کی بتائیں گے کر سکردیا ہوں کر سکردیا ہوں کر سکردیا کر سکردیاک ڈالی Legal ڈالی Legal کر سکردیا ہوں آپ مجھے سینڈ کیا آپ نے آپ میں چیک آؤٹ کر رہے ہیں میڈم کن سے بات آپ کی ہو رہی ہے میری ان کی میسیس سے بات ہو رہی ہے ان کی میسیس سے بات ہو رہی ہے کیا انہوں نے کیا بتائی ہے ہم نے آپ کو ایک نوٹیفکیشن سینڈ کی ہے تو یہ دکھا دیں آپ کہ ستمبر میں جو پیپر مارچ والے کینسل ہو کے ستمبر والے یونیورسٹی نے کیا ہے وہ ہم نے نے کیا یہ انہوں نے مجھے جو ہے ابھی بتایا میڈم اس سر میں کھانے میں جب آپ دیس کا ایسے نہیں ہے مویل پر نہیں بات چلے گی وہ کیا لاہور سے پاہ رہے ہیں اوکے دے دیں مجھے یہ میڈم نے یہ بتایا جی کہ میں ایک سیکنڈ میڈم نے یہ بتایا آپ لوگ بھی سن لیں میڈم نے یہ بتایا جی کہ یونیورسٹی نے خود اٹسیلف جو ہے وہ داخلہ تھوڑا سا ڈلے کی ہے ٹھیک ہے سمجھ جاتا ہے مارچ والے سپتمبر میں کر دی ہیں میڈم یہ دوزار بیس دوزار اکیس دوزار بائیس تین سالوں کی ہیں بچے آج اس سال کے دوزار تیس کی تو سمجھ جاتی ہے دوزار اکیس دوزار بائیس کو بیتنی باتانا تھا یہ بھی میں پوچھ لیں اور سپیکر پر ڈال دیجئے سپیکر پر میں نہیں ڈالوں گی اس طریقے سے اس کی کیا وجہ ہے مام ہمیں بھی سنے دیں نا ان سے یہ جو بچیوں کے ساتھ کیا گیا وہ اچھا لگتا ہے سپیکر پر ان کا محقف لینا برا لگتا ہے میڈم کو پتا ہے جی کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے میڈم ہم یہ پرسنل نہیں رہا آپ کی میربانی یہ اتنی بچیوں کی زندگی کا سوال ہے سپیکر پر ڈال دیں ایک آواز آپ نے اردو کی سنی ہوگی چور کی داری میں تنکا جی میڈم فون سپیکر میں نہیں ڈال رہی ہیں کیوں نہیں ڈال رہی ہیں یہ آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے جی میں سپیکر پر فون ڈالنے لگتا ہوں آپ ذرا ان کے محقف کا جواب دیں کیونکہ ان کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ تو ستمبر کا کھانا تو دو ہزار اکیس بائیس کا کیا مسئلہ تھا ڈال دو سپیکر پر پیلے جی آپ کریں باہر آپ کریں نا آپ پوچھا ان سب پوچھا جی اسلام علیکم میڈم میڈم اسلام سب کیا رہے ہیں الحمدللہ سر آپ بتائیں کیا نام ہے سر آپ کا شہزاد صاحب شہزاد صاحب آمیر شہزاد آمیر شہزاد آمیر صاحب یہ بچیوں کا ایڈمیشن کا معاملہ ہے آپ کہاں پہ ہیں سر میں اسٹم پوٹر پیٹر کے اپنے سیشن آپ طرح کریں گے بچیوں کا کیوں یوں ہر ایڈمیشن ہے بچیوں اللہ کیوں بچیوں کا کیوں آپ کی میں لیکن next time آپ کو کھا رہے ہیں اس کے بارے لڈیٹرے ہیں اس کے بارے لڈیٹرے ہیں ماش کا سیشن گروڈ نے بارے لڈیٹر نہیں ہے اب ان لوڈوں نے در موڈ کی طرح رکھ دیا ہے ہر سال پر ستمبر تو اس پر لکھا ہوا ہے بازیات آگیا ہے کہ جز ستمبر تو ستمبر سیشن گواہ کرے گا جس بچی کی ستمبر سے پر سپلی آئے گی وہ بچی مانچ میں جو ہے وہ سپلی جو ہے وہ سپلی ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا سر آپ درست فرما رہے ہیں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں مجھے یہ بتائیے یہ تو اس سال کی بات آپ نے بتا دی دوہزار تیعیس کی دوہزار بائیس کی دوہزار اکیس کی کیا وجہ بنی دوہزار اکیس میں تو مارے پینسی کا بینش ہی نہیں دوہزار بائیس میں کیا وجہ بنی سر دوہزار بائیس کا ب impos doہزار بائیس کی پوچھ رہو بچیوں کے پاس رول نمبر سلپس ہیں کس بائیس کی ساری فی سلپ فی سلپ فی سلپ سار فی سلپ کی بات کر رہا ہوں فی سلپس ہیں بچیوں کے پاس بچیوں کے پاس فی سلپس ہیں دوہزار اکیس دوہزار بائیس کی سنیں میری پاس سم دوہزار ابھی پیٹ اچھے پیپر ہوئے ہوئے ہیں کہ نہیں ابھی ریزرٹ نہیں آیا فی سلپ کالیج نے فری کلاسز سٹارٹ کرتی ہیں مہترم آپ کے پاس یہ دوہزار اکیس سے پڑھ رہی ہیں بچیاں دوہزار اکیس کو بھی انہوں نے فیس جو جمع کروائی ہے اب ایک بچی آئی سن دوہزار اکیس کی دسمبر میں چیکے کہ نہیں اب لازمی بات ہے اس کے اٹمیشن کب جانے ہیں دوہزار بائیس میں جی سر ہانے جاتا ہے جی بلکل بائیس میں جانے ہوں اللہ ہوں اس نے نومبر میںıyorlar announced ری جی سن دوہزار اکیس کی نومبر میں بھی آئیس کی وجہ وہ کنشیے ٹو اس کے پ Azerbaioras میں اگر بچیوں نے داخلہ لیا ہیں تو دوہزار بائس میں تو ان کا ایڈمیشن جانا چاہیے تھا نہیں بیٹھ میں کیوں سر بائس کی گینی جائے گی بیٹھ میں ایڈمیشن لیے بیٹھ میں کیوں بائس کی گینی جائے گی بوڑ یا بیٹھ اتنا سٹوپڑ تو ہے نہیں سر سر بوڑڈ نا میری بات سنے سر میری بات سنے آپ بھی تعلیم یافتہ ہیں میں بھی تعلیم یافتہ ہوں ہم سب اس پروسیجر سے گزرے ہوئے ہیں بوڑڈ کبھی بھی ایک سال بچیوں کا یا دو سال بچیوں کے بوڑڈ خود ضائع نہیں کرتا ہے اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ بتا رہے ہیں مہترم آپ کا سکول ریجسٹرڈ ہے سر آپ کا کالیج ریجسٹرڈ ہے سر آپ کو سر چار دن سے پولیس ٹیشن میں بلایا جا رہا تھا آپ اچھا تو یہ بچیاں سر یہاں پہ جو اتنی کھڑی ہوئی ہیں ان کا حل سر انشاء اللہ بھی ہم حاضر ہو رہے ہیں آج سر انشاء اللہ بھی ہم حاضر ہو رہے ہیں آج سر انشاء اللہ بہت شکریہ ٹھیک ہے سر بہت شکریہ جزاک اللہ یہ لیجے میڈم ابھی موقف کیا دیا گیا آپ نے بھی تھوڑا سا سن لیا ہوگا اس کو میں آپ کو کنکلیوڈ کر دوبارہ آپ دعا دے دوں کیا موقف دیا گیا موقف فلال یہ دیا گیا ہے پرنسپل سے اس انسٹیٹوٹ کے عام الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو دوبارہ سے ایک دفعہ بے وقوف بنایا گیا ہے جیسے بچیوں کو بنایا گیا ہے وہ کیسے بنایا گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہا گیا ہے کہ بورڈ ایڈمیشن نہیں لیتا بچیوں کے ایک سال گزارتا ہے آپ نے بھی بورڈ کی ایڈمیشن ہوں گے میں نے بھی دیئے ہیں یہاں پاکستان میں جو رہتا ہے سب دیکھے آتی ہیں بورڈ کا داخلہ آنے سے پہلے ہی آگے کالوجز میں بچے ایڈمیشن لینا شروع کر دیتی ہیں جیسے ہی ریزلٹ میں گزار دیا دوزار تیس بھی مارس تک انتظار میں گزار دیا مارس میں جو ایڈمیشن جانا تھا کالوجز کی طرف سے وہ کالوجز کی طرف سے وہ ایڈمیشن آٹومیٹکلی سپٹمبر میں چلے گی جس کالوجز نے جس یونیورسٹی نے یہ نوڈیفکیشن جاری کیا ہے اس یونیورسٹی سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ یہ کیا سر یہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ پیپر ہوں گے یہ ایڈمیشن دے گئی پیپر ہوں گے یہ وہ والے کالوجز یہ ریجسٹریشن یہ ریجسٹریشن قبو ہے یہ جب بھی ہم بات کرتے تھے یہ ہم سے آگے سے باتتمیزی کرتے تھے اس طرح یہ باتتمیزی کرتے تھے آپ سنیں آگے سے یہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی ہے اواز اٹھاتی ہے تو اسے کلاس میں جا 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 زلیل کرتے ہیں کہ بچیوں کو ڈیگریڈ کر رہی ہیں کلاس میں جا 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 دوسری بچیوں یہ میم آش ہے ہماری پینسپل ہے سر آمی شہزاد کی میسیس ان کی وائپ ہے ان کی ویڈیو بھی ہے آپ ایک دفعہ سنیں تو سہی وہ کہہ کیا رہیں گے یہ تو بچوں نے چوری بنائی ہے ہمیں یہ کہتے رہے ہیں کہ پہلی HLV نے کیا بگاڑ لیا جب آپ لوگ بگاڑ لیا کہتے ہیں انہوں نے اتنے کیس کی ہیں اگر ان سے کچھ نہیں بگرا تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ نے جو کیس کرنے آپ لوگ بھی کر کے دیکھ لیں یہ اس قدر بدماشی کسی بات کی وجہ سے کی جاتی ہے میڈم کی آپ کو سکرین پر ابھی دکھاتے ہیں جی میڈم نے کیا کہا یہ سننے پڑے سے میں لوگ ہو کریں ہی ناں cousل یا amps دکھاتے ہیں جی لی انہوں نے بٹھ دیا شیئرہ شیئرہ دکھاتے ہیں جی مت Lil دو دفا ریجسٹریشن ہوئی ہے لیکن پیپر ایک دفا بھی نہیں ہوئی ہے ہمارے سر صرف یہی کی ہیں بچیاں لاہور کی نہیں یہ اور سٹی کی بچیاں کن کن شہروں تین بچیاں یہ تینوں بچیاں بورے والے کی بیٹا آپ لاہور سے نہیں ہیں نو سر بورے والا سے آپ تینوں آپ بورے والا سے آپ بھی نارووال سے گوزنا والا سے اکارا سے مختلف شہروں سے بچیاں یہاں پہ آئی ہیں اس امید کے ساتھ کہ تعلیم بھی حاصل ہوگی ایڈمیشن بھی جائے گا اور مارا فیوچر بھی برائیڈ ہوگا اور یہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے ایڈمیشن کے نام پہ فی تو بٹورتے رہے ہیں بچیاں یہاں پہ ہوسٹل میں رہتی رہی ہیں ہوسٹل کا بھی خرچہ کرتی رہی ہیں اور فی بھی دیتی رہی ہیں سکول کی ظاہر ہے انسٹیڈیوڈ کی آگے داخلے کے نام پہ بھی فی دیتی رہی ہیں دو سال لگاتار دیتی رہی ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا ہے فیوچر تباہ کرنا الگ اور بچیوں کے ساتھ یہاں پہ جو دو سال ان کو یہاں ٹھہرا کے لارا دے کے جو فی بڈورتے رہے ہیں وہ الگ یہاں پہ چوزر اور ٹیشلٹ پہنکے نہیں یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ چوزر اور ٹیشلٹ پہنکے آئیں اور یہاں پہ پان کھا رہے ہیں اوپر سے ان کی میسیز نے کہ آپ ہمارے چار سو بیس کا کیس کریں ہم کیس بھی جیت لیں گے اس پہ کوئی بڑی بات ہے یہ پہلی بچیوں نے کیس کیا ہے انہوں نے کیا کر لیا آپ جو کر لیں گے اور اوپر سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا یہ نام ان کے اوپس تک گیا ہوں میں ان کے اوپر انہوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا اس نے مجھے ووشن میں جانے دیا اس نے مجھے یہ کیا اس نے مجھے یہ کیا یہ آپ یہاں پہ تین لڑکی ہیں سب سے پوچھ سکتے ہیں میں نے اسے دیکھا تک بھی نہیں جب یہ لڑکے یہاں پہ تھے جب ایسا چو آیا اس دن تب یہ لڑکے بھا گئے ہیں اس کے بعد یہ لڑکے یہاں پہ نہیں آئے آپ کی سسٹر بڑھ دیئے ہیں یہاں پہ بدماشی بھی کی جا رہی ہے یہ ظاہر ہے جو ڈراما کرتا ہے جو سکیم کرتا ہے جو فراڈ کرتا ہے وہ بات میں اسے بچنے کے لیے اپنا روپ بھی دکھاتا ہے بدماشی بھی کرتا ہے یہ بدماشی اس قدر ان کی اگر بدماشی ہوتی تو بھائی جان یہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کے موقف دے رہے ہوتے ہیں پولیس ٹیکشن جاتے جا کے موقف دیتے ہیں عام عوام پہ معصوم شہریوں پہ یہ صرف اپنی بدماشی دکھا سکتے ہیں سر آپ کا کون یہاں پہ پڑھ رہا ہے میری بیٹی پڑھتی ہے کتنی دیر سے یہاں سر پڑھ رہی ہے وہ تقریباً آٹھ ماہ ہو گئے ہیں تو ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرڈ ہوا ہے جو آٹی آئی میں وہ کارری ہے وہ رجسٹرڈ ہے لیکن یہ مجھے تو یہ مسئلہ ہے آج ان بچیوں کا مسئلہ بنایا ہے اور چار ماہ میں یہ ظاہر ہے آپ کی بیٹی سے سر سینئر ہوگی بچی سے آج بلکل تو وہ آج ان کے ساتھ مسئلہ ہے کل کو ہماری بچی کے ساتھ بھی مسئلہ ہوگا کیونکہ اسے بھی دو چار ماہ سے یہ کہہ رہے ہیں آج آپ کے رو لیم رو نمبر سلپ مل جاتی ہے آج مل جاتی ہے آج مل جاتی ہے اسی طرح یہ پچھلے چار دن بھی کالیج بند کیا آپ خود ساکتا ہے انہوں نے کالیج بند کر دیا یہ یا ادھر کوئی کام بغیرہ قرار رہے ہیں بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ ادھر مسئلہ بنا ہوا ہے اس لیے چار دن پانچ دن کالیج بند رہا ہے تو آج کل میں نے منڈے کو آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آج دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے سب کچھ تو ہمارے تو بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے نا سیر ایسی یہ یہاں پہ کسی بھی ادارے میں جب بچے جاتے ہیں سیر بہت امید سے ان کے والدین انہیں بیجتے ہیں بچے خود بھی بہت امید سے جاتے ہیں کبھی بھی اس طرح کا سوچ کے اپنے ذہن میں نہیں جاتے ہیں ذہن میں خیال بھی نہیں اس طرح کہاتا کہ کبھی یہ بھی آگے سے ڈراما ہو سکتا ہے اتنا بڑا ایک بلڈنگ لے کے دارہ بنایا گیا ہے بڑے بڑے یہ بینرز بھی لگے ہوئے ہیں ظاہر ہے یہ ان کو اپنی طرف اٹریک کرنے کے لیے مائل کرنے کے لیے بلکل ایسے ہی ہے یہ جو میڈم لولی پاپ جو ابھی اندر باتیں کر رہی تھی نا یہ ابھی ابھی ایک بچی کو اس نے فارم دیا کہ اس طرح یہ سارا پروسیجر بنا کے دیا ہے کہ اتنی فیس جمع کروائیں ایس طرح کریں یہ کریں اتنی فیس یہ سارا کچھ لے کہ انہوں نے دیا میڈم کا پہلا دن ہے میڈم کے مطابق آج پہلا دن ہے ٹرائل کے لیے انہیں بلایا گیا تو اور یہاں پہ بٹھا کیا گیا اور میڈم اتنی اچھی ہیں اتنی خدمتیں خلق کر رہی ہیں میڈم کہ وہ ٹرائل کے لیے ہیں اور یہاں بیٹھ بھی گئیں بغیر تنخواہ کے بغیر جوب کے بغیر اپائنٹمنٹ کے یہاں میڈم خدمتیں خلق کرنے کے لیے بیٹھ گئیں ہیں اور یہ اتنی زیادہ خدمتیں خلق کر رہی ہیں کہ یہ دیکھیں بچیوں کو ان کو ایڈمیشن کا پروسیجر بھی بتا رہی ہیں بچیوں کو ایڈمیشن ان کا اندراز بھی کر رہی ہیں بچیوں کا ایڈمیشن اور یہ میڈم وہ لکھ کے دے کے گئیں میڈم کو یہ بچی آئیں یہ خدمتیں خلق میڈم کر رہی ہیں اتنی معصوم میڈم ہے کہ ان کو یہاں پہ بلائیا گیا ٹرائل کے لیے ٹرائل کی وجہ سے میڈم یہاں ہی ہیں آگے یہاں بیٹھ گئی ہیں بیٹھ کے میڈم یہاں پہ بچیوں کو داخلے بھی کر رہی ہیں بچیوں کے انفرمیشن بھی دے رہی ہیں ان کے سکیم کا فراڈ کا جواب بھی دے رہی ہیں سلام ہے جی ایسی نیڈر خواتین کو خیر ہمارے پاس وقت ختم ہو گئے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگئے اور امید کرتے ہیں کہ ان بچیوں کا مسئلہ جدی حل ہو جائے گا نگران وزیراعلا صاحب سے بار بار متعدد بار بچیاں ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ سر ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے اور نگران وزیراعلا صاحب خود بھی سٹوڈنٹس کے کتنے حق میں ہیں ایون پرائم منسٹر خود سٹوڈنٹس کے کتنے حق میں ہیں یہ پورے لاہور کے عوام جانتی ہیں اور ان بچیوں کا مسئلہ مجھے امید ہے کہ وہ ضرور حل کریں گے یہ چھوٹا سا مسئلہ بچیوں کا ان کے لیے بہت چھوٹا ہے اور اس طرح کے فراد کرنے والے جتنے بھی سکول کالجز انسٹیڈوٹس ہیں ان پر بھی سر سپیشل توجہ دیجئے ان کے خلاف ایک کریکڈ آن سٹارٹ کیجئے کیونکہ یہ صرف ان چند بچیوں کا سوال نہیں ہے سر بہت اس طرح کی بچی ہیں مختلف علاقوں میں موسیقی